بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈی میں ہم کتاب الشفاة جلد نمبر دو کو آگے کنٹیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں ہر مومن متقی میری اولاد میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آل محمد کون ہے تو حضور نے فرمایا پرہیزگار اور متقی آل کے سلسلے میں حسن بسرہ حسن بسری کی رائے آل کے معنی کے سلسلے میں جناب حسن بسرہ اپنے منفرد رائے رکھتے ہیں وہ آل سے سوری وہ آل سے ذات نبوی الہ السلام کو مراد لیتے تھے اور دروشری پڑھتے وقت یہ کلمات پڑھتے تھے اللہم اجل صلاتکہ وبرکاتکہ علیہ آل محمد اور جناب حسن بسری کے متعلق یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فرض کو ترک کرنے اور مستحب یانفر کو ادا کریں کیونکہ حضور علیہ السلام پر دروشری پڑھنا فرض ہے جس کا حکم نصے قطع سے ثابت ہے اور یہ بات خود حضور علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے جس میں کہ آپ نے جناب ابو عشری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا انہیں جناب دعوت علیہ السلام کے لہنوں میں سے ایک لہن یعنی خوش آوازی عطا کیا گیا ہے یہاں آل دعوت سے خود حضرت دعوت علیہ السلام کی ذات مراد ہے ابو حمید سعیدی سے جو حدیث مروی ہے یہ دروشری پڑھنا اس طرح ثابت ہوتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و عزواجہی و ذریعاتہی حضرت ابن عمر دروشری دسترہ پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب دروش پاک پڑھتے تو اس میں جناب صدیق و فاروق کے نام شامل کرتے تھے موتہ میں امام مالک نے یحیہ انگلسی کی روایت سے یہ لکھا ہے کہ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرات صدیق و فاروق کے لئے دعا فرماتے تھے اس روایت کے علاوہ اور صحیح روایت سے بھی ثابت ہے کہ ابن عمر اپنے والد اور خلیفہ اول جناب صدیق کے لئے دعا فرماتے تھے درود پاک اور اپنے احباب کے لئے غائبانہ دعایے کی جاتی تھی ابن وحب جناب انز بن مالک کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ ہم اپنے اصحاب کے غائبانہ میں ان کے لئے دعایں کرتے اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اپنی طرف سے فلان شخص پر ان نیک لوگوں کی رحمتیں درودیں نازل فرما جو قائم اللیل اور سائمل نہار تھے یعنی راتوں کے عبادت کرتے اور دن میں روزے رکھتے تھے اس روایت میں امام مالک نے نفصلات استعمال کیا ہے جو درود کے معنی میں مستعمل ہے مصنف علیہ الرحمہ کی رائے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اقوال ہیں جو علماء محققین سے منقول ہیں اور میرا روجان امام مالک اور صفیان سوری کے اقوال کی طرف ہے اور ان کے اقوال حضرت ابن عباس کی روایت سے محقق ہیں جس کی تائید اکثر علماء و محققین نے بھی کی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ اگر کسی کا ذکر کیا جائے تو اس پر درود نہ پڑا جائے کیونکہ درود لفظن انبیاء علیہ السلام کی عزت و توکیر کے لئے ہے جیسے تنزیحہ اور تقدیس کے الفاظ ذات باری کے ساتھ محسوس ہیں جن میں اس کا کوئی شریک و صحیم نہیں اسی طرح نبی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صلات و سلام کی حصوصیت واجب ہے ارشاد باری طالع ہے صلو علیہ وسلم و تسلیمہ درود بھیجو ان پر اور سلام کہو انبیاء و رسل کے علاوہ علماء و صلحاء امت کے لئے الفاظ انبیاء ازام اور رسل و کرام کے علاوہ جب علماء امت اور صلحاء ملت کے لئے غفرانوں رضوان غفر اللہ یا رضی اللہ عنہ کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے شاد خدا بندی ہے ترجمہ اے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے مغفرت فرما جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے اللہ ان سے راضی ہو درود و سلام میں آل محمد کا اضافہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میری رائے ابو عمر ان کی تحقیق کے مطابق ہے کہ یہ اضافہ صدر اول نہ تھا بعد میں ربافظ اور اہل تشریع نے اپنے آئمہ کے لئے شروع کی ہے اور یہ لوگ حضور علیہ السلام کی طرح آئمہ پر بھی درود پڑھتے ہیں اور انہیں حضور علیہ السلام کا مساوی ٹھہراتے ہیں علاوہ عظیم یہ بذتیوں کی مشابت بھی ہے جس کی شریعت میں مخالفت ہے اور ان کی مخالفت بھی واجب ہے نبی علیہ السلام کے تباہ میں درود پڑھا جا سکتا ہے انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے درود پڑھنا جائز نہیں البتہ ازواج و آل کا ذکر حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے نسبت و اضافت جائز ہے خصوصی طور پر نہیں فقہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن کے لئے صلاحات کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ان پر خصوصی توجہ کا اظہار اور دعا کے قائم مقام ہے اس سے ان کی تازیم و تقریم مراد نہیں جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اس سلسلے میں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ترجمہ تم رسول علیہ السلام کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرالو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو جب بات چیت اور باہمی معاملات میں حضور علیہ السلام کے لئے دعا کے الفاظ کا بھی ایک دوسرے کی دعا سے اختلاف لازم ہے اور یہی مذہب مختار ہے اور یہی تحقیق امام ابو المظفر اسفر اٹنی کی ہے جس کو امام عبداللہ نے نکل کیا ہے آٹھویں فصل سکار دعالم علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری روضہ اتھر کی حاضری کے عداب اور ظاہر کو شرف و عزت روضہ مبارک کی زیارت ملت مسلمہ کے افراد کے لئے عزت و شرف کا ہی سبب نہیں بلکہ تمام علماء امت کا اس پر جمع ہے کہ یہ شرف و عزت مسنون بھی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ رحمہ نے صبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ان الفاظ میں نکل فرمایا حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت وادب ہو گئی ایسی ہی ایک حدیث علیہ بن مالک نے روایت فرمائی کہ سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عجر و ثواب کے حصول کے لئے مدینہ طیبہ میں میری زیارت کی وہ میری پناہ میں آ گیا اور قیامت میں میں اس کا شفی ہوں گا یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری اور بعد از وفات زیارت میں کیا فرق ہے تو اس کو حضور علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری خیات ظاہری میں زیارت کی زیارت نبوی اور امام مالک کا کول حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو مقروع سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے مزار موارک کی زیارت کی ہے زیارت قبر کے مسئلے پر علماء نے اس حدیث کے ودنظر جس میں زیارت قبر سے منع فرمایا گیا ہے اور زیارت قبر کرنے والوں پر لانت فرمائی گئی ہے فرمایا یہ حکم ابتداء میں تھا اور خود یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے منسوق ہو گیا جس میں خود حضور نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبر سے منع کیا تھا لیکن اب تم زیارت کیا کرو اور اس کی مزید توسیق اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں خود حضور علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کی زیارت کا حکم دیا ہے اس طرح حضور علیہ السلام نے قبر کی حاضری کا اطلاق فرمایا ہے زائر اور مزور کی فضیلت اور اس کا فرق بعض حضرات نے کراہت کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ زائر مزور سے افضل ہوتا ہے اس لیے کراہت پیدا ہوتی ہے یہ بات کرین کیاس نہیں کیونکہ ہر زائر اس صفت کا اہل نہیں ہوتا اور نہ یہ قائدہ کھلیا ہے کیونکہ اہل جنت کے لیے کہا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کی زیارت کریں گے کیونکہ لفظ زیارت کا اطلاق زادت باری کے لیے ممنوع نہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی زیارت مقدسہ کے بارے میں جو کراہت کا فتحہ دیا ہے اس کی ظاہری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تواف اور زیارت اور زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ باہمی طور پر بھی مستعمل ہیں اور ایسے الفاظ جن سے حضور علیہ السلام کی زیارت مقدسہ سے برابری کا تصور بھی ہوتا ہو ان کا استعمال مکروح ہے زیارت نبی علیہ السلام کے الفاظ لہذا پاس عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس محفوم کو ان الفاظ میں ادا کیا جائے کہ ہم بارگاہ رسالت میں سلام کرنے حاضر ہوئے علاوہ عزیم عام المسلمین کہ قبور کی زیارت مباہ اور روزہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے سفر اگرچہ سواری کے ساتھ کیوں نہ ہو واجب ہے اور اس وجوب سے وجوب استحبابی مراد ہے نہ کہ وہ واجب جو بمائنی فرض استعمال ہوتا ہے جناب مسلم نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے بارگاہ نبی کی زیارت کی اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے قبر نبی کی زیارت کی اور امام مالک کے منع فرمانے کی وجہ یہی ہے کہ قبر کی جانب اور نسبت کو گوارہ نہیں فرماتے حضور علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی دعا فرمائی تھی خداوندہ میری قبر کو بوت نہ بنوانا کہ میرے بعد لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں قبور انبیاء اور غضب الہی ان اقوام پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے جنہوں نے اپنے لبیوں کی قبروں کو محبت بنا رکھا ہے اور ان کی جانب سجدہ ریز ہوتے ہیں امام مالک نے فتنوں کے صدباب کے لیے عملی مشابت و درکنار لفظی تشبیح سے بھی پرہیز فرمایا اور عمت مسلمہ کو ایسے الفاظ کے استعمال سے منع فرمایا زیارت کس طرح کی جائے اسحاق بن ابراہیم فقی فرماتے ہیں کہ عمت مسلمہ کا یہ طریقہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے ہیں تو حرم مدنی کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہیں مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی آرام گاہ رسول علیہ السلام سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ریاض الجنہ کی زیارت ممبر رسول علیہ السلام کی زیارت ان مقامات سے برکتوں کا حصول جو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے اور وہ مقامات جنہوں نے پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے دیئے ہیں اور قدم ہائے نبوی کے نیچے آنکھوں کو فرش راہ کیا ہے وہ متبرک ستون جو سرکار دعالم علیہ السلام کا تقیہ بنے ہیں اور وہ متبرک مقام جو نزول وحی کے دوران روح القدس کی اماجگہ رہا ہے غرض یہ کہ وہ مقامات جن کو حضور علیہ السلام کی ذات قدس سے نسبت حاصل رہی ہے اور وہ لوگ جو جبار رسول میں مقیم ہیں یا جنہوں نے وہاں کا قصد کیا صحابہ اکرام اور آئیمہ مسلمین ان تمام مقامات کی زیارت کرنا حصول برکات کا سبب ہیں اور ظاہرین ان سب سے استفادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے ابن ابی فدیق کا مشاہدہ ابن ابی فدیق فرماتے ہیں کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ جو شخص مواجہ شریف میں کھڑا ہو کر آیت درود ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایہ اللہ زین آمن صلو علیہ وسلم و تسلیمہ پڑھے اور اس کے بعد ستر بار صلی اللہ علیہ کا یا محمد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا افران اے فلان تجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تیری تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور کوئی حاجت زائع نہ ہوگی عمر بن عبدالعزیز کا بارگاہ رسالت میں سلام یزید بن ابو سعید محری فرماتے ہیں کہ میں عمر ثانی جناب عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور رخصت ہوتے وقت میں نے ان سے معلوم کیا کہ میرے لائک کوئی خدمت ہو تو فرمائیں عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب مدینہ حاضری ہو تو اولین فرصت میں میری طرف سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا اور یہ منقول ہے کہ آپ شام سے بقاعدہ قاسد بارگاہ رسالت میں اپنا سلام عرض کرنے کے لئے روانہ کیا کرتے تھے بارگاہ رسالت میں انس بن مالک دیکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت انس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو دست بدہ ہو کر اسی طرح منہمک ہو کر کھڑے ہوتے کہ دیکھنے والوں کو بعض وقت یہ شبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مصروف نماز ہیں پھر سلام عرض کر کے واپس ہوتے تھے بارگاہ عبدالعزیز نے دعا کرتے وقت کہ اس طرف مو کریں ابن ابی وحب سمروی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے جب دعا کرو تو تمہارا رخ چہرہ انور کی جانب ہونا چاہیے اس وقت سمت قبلہ رخ نہ کیا کرو اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جالی شریف سے قریب ہو لیکن اس کو خات نہ لگاؤ کیونکہ یہ اصوے عدب ہے امام موصوف نے مبسوط میں لکھا ہے کہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی شخص بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو کر دعا نہ کرے اور وہ سلام کرے اور چلا جائے مواجہ شریف میں کندیل کے نیچے کھڑا ہو ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ مواجہ شریف میں کھڑا ہونے والے کو چاہیے کہ اس کندیل کے نیچے کھڑا ہو جو مواجہ میں قبلہ کی جانب ہے حضرت نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا ابن عمر کو سینکڑ مرتبہ دیکھا ہے کہ وہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تو مواجہ شریفہ میں کھڑے ہو کر ارز کرتے اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اس کے بعد بارگاہ صدیقی میں سلام کرتے وقت فرماتے اے ابو بکر آپ پر سلام ہو اس کے بعد اپنے والد محترم کے سامنے آ کر ارز کرتے اے والد محترم آپ پر سلام ہو اس کے بعد واپس چلے جاتے ممبر نبوی اور جبین ابن عمر مشہدہ کرنے والے حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ممبر شریف پر جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ کو پہلے ہاتھ لگاتے اس کے بعد اپنے چہرے کو وہاں مس کرتے تھے ممبر نبوی اور معمول صحابہ ابن قصید اور غیبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو ممبر شریفہ کے اس جوڑ کو جو مرکز نبوی سے متصل ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور سمت قبلہ کی جانی برخ کر کے دعائیں کرتے تھے موتہ میں یحییٰ بن یحییٰ کے حوالے سے منقول ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کا معمول تھا کہ مزید نبوی حاضر ہوتے تو مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر پہلے حضور علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرتے پھر خلیفہ رسول حضرت عبو بکر کی بارگاہ میں خراج عقیدت نظر کرتے اور آخر میں اپنے والد مختلف کی حضرت میں سلام عرض کرتے ابن قاسم نے کہا کہ وہ خلف راہدین کے لیے دعا کرتے تھے امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کوئی عقیدت من بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے اور مبسوط میں یہ بھی تحریف فرمایا کہ حضرت عبو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں قاضی عبدالبہید ماہی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صلاحات کا لفظ استعمال کریں اور حضرات خلفاء کے لئے بھی بختلاف روایات وہی الفاظ استعمال کریں ریاض الجنہ میں نفل و دعا برہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبی میں داہل ہو تو یہ دعا پڑے بسم اللہ و السلام على رسول اللہ السلام علینا من ربنا و صل اللہ و ملائکاتہی على محمد اللہ مغفر جنوبی و افتخلی عباب رحمتکا و جنتکا و خفزنی من شیطان رجیم اس کے بعد ریاض الجنہ میں آئے یہ وہ جگہ ہے جو ممبر شریف اور روزہ مبارک کے درمیان ہے مواجر شریف میں حاضری سے پہلے یہاں دو رکات نماز ادا کرے اللہ کی حمد و سنا کرے اور جن تمناوں اور عارضیوں کو لے کر گھر سے روانہ ہوا ہے ان کے پورا ہونے کے لیے بارگاہِ الہی میں دعا کرے اور نصرتِ الہی کا طلبگار ہو اگر یہ دونوں رکاتیں مسجد نبی میں ریاض الجنہ کے علاوہ کہیں اور بھی پڑیں جب بھی مضائقہ نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دو رکاتیں ریاض الجنہ میں ادا کی جائیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے حجرہ اور منبر کے درمیان کے درمیانی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا منبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ ہے ان دو رکاتوں سے فارغ ہونے کے بعد توازے انکسار اور پروکار طریقے پر مواجر شریف میں حاضر اور بارگاہِ رسالتِ حدیعہ درود اسلام پیش کرے اور بارگاہِ رسالت میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے فرتِ جذبات میں جو مناسب الفاظ زبان پر جاری ہوں وہ عرض کرے اور حضرات ابو بکر و عمر کے لیے دعا کرے اور ان کے مواجہ میں کھڑے ہو کر سلام عرض کرے مزید نوی کی شب و روز حاضری میں کسرت سے درود و شریف پڑے اور جب موقع ملے تو مزیدِ قبا اور قبورِ شہدہ پر حاضر ہو مدینہ میں قیام کے دران کسرت سے درود و شریف پڑے امام مالک نے موتا میں فرمایا ہے کہ مدینہ طیبہ میں داہل ہوتے وقت یا وہاں درانے قیام بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرتا رہے مدینہ طیبہ سے جاتے وقت مواجہ شریف میں حاضر ہو کر صلات و سلام عرض کرے اور مدینہ کے بشیندے بھی اگر مدینہ سے پاہر جائیں تو ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے مسجد میں داہل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں سیتنا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ انہا فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جس وقت مسجد نبی میں داہل ہوں تو مجھ پر حدیعہ درود پیش کریں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی زنوبی و افتخلی ابواب رحمتی کا اے اللہ کریم میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھ پر رحمتوں کے دروازے کھول دیں مسجد سے نکلتے وقت پڑھنے کی دعا اور جب مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو پہلے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی زنوبی و افتخلی ابوابہ فضلی کا اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیں دوسری روایت میں اس طرح منقول ہے کہ مسجد نبی میں داہل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور مسکورہ دعا پڑھیں اور مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم احسالوکا من فضلکا اے اللہ کریم میں تیرے فضل و کرم کا طلبگار ہوں اور ایک اور روایت کے مطابق ان الفاظ کو بھی پڑھیں اللہم احفرزنی من شیطان الرجیم اے اللہ کریم مجھے شیطان کے مقرف فریب سے معمون و محفوظ فرما مسجد نبی میں داہل داہلے کے وقت اہل مدینہ کا معمول محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا معمول یہ تھا کہ جب مسجد میں داہل ہوتے تو یہ کہتے اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود بیچتے ہیں اے نبی مکرم آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ہم مسجد میں داہل ہوئے اور اسی پر ہم ہمارا بھروسہ ہے اسی طرح وہ لوگ مسجد سے باہر آتے وقت یہی کلمات کہتے تھے آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ آگئی آڈیو میں آئے کنٹنی کریں گے اس وقت تک اجاز دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ